کل یعنی اٹھائیس اگس کو پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کی زبردست ہرتال ہوئی ہے شاندار ہرتال ہوئی ہے ملگیر ہرتال ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک پتھر نہیں پھینکا گیا اور رضاکارنہ طور پر پورا پاکستان اس ہرتال کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اصل میں وہ ہرتال کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بلکہ ایشو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو مہنگی بجلی نہیں چاہیے ایفورڈی نہیں کر سکتے ایشو یہ ہے کہ تاجروں کے اوپر زبردستی کا جو ٹیکس کا سسٹم لات دیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے ایشو یہ ہے کہ یہ آئی پی پیس کا بوجھ پاکستانی قوم برداشت اب مزید نہیں کر سکتی ایشو یہ ہے کہ حکمران طبقے کو اپنی یاشیاں ختم کرنی ہوں گی اپنی مراک کم کرنی ہوں گی اپنے فری پیٹرول ختم کرنے ہوں گے اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنی ہوں گی ایشو یہ ہے کہ بڑے بڑے جاگرداروں پر ٹیکس لگانا پڑے گا اور ایشو یہ ہے کہ جو تنخدار لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہی بہت بڑا کنٹریبوشن کیا ہوا ہے ان کے اس سلیپ کو ختم کرنا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں مزید ان کے اوپر بوجھ پڑ گیا یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں اس وقت جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی حد و عوام کو تحریک چلا رہی ہے اور اس پر زبردست رسپونس ہیں لوگوں کا لوگ اس تحریک کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں اور کل کی ہرتال نے یہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں کی اس میں پوری طرح سے انبولمنٹ ہے اور میں خاص طور پر تمام تاجر تنظیموں کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمیں معلوم ہے تاجر تنظیموں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا چیزوں کو ہنڈل کرنا ہر شہر ہر علاقے ہر تحصیل اور ہر قصوے ہر ایک کی اپنی ایک پولیٹکس ہوتی ہے پھر حکومتوں کا دباہ ہوتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے ڈپٹی کمیشنرز اور کمیشنرز کی سطح پر تاجروں کی میٹنگ جگہ جگہ کی جا رہی تھا الحمدللہ جماعت اسلامی کے تمام ذمہ داران اور کارکنان اس پورے تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہر جگہ پر الحمدللہ اور سب نے مل کر حالات کو فیس کیا اور بالاخر ایک بہت کامیاب اور پرامن شٹر ڈاؤن ہر تال ہوئی ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ تحریک آگے بڑھے گی کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس ہر تال سے کیا حاصل ہوا یہ بات پوچھ نہیں ہے تو نون لیگ والوں سے پوچھو جن کو پتا چل گیا ہے کہ کل پاکستان نے اپنی طاقت کا اپنی قوت کا اور اپنی یجیتی کا جو اظہار کیا ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی کوشش کی تھی کہ کسی طرح کوئی تقسیم پیدا کریں کسی طرح سے آگے پیچھے کروائیں لوگوں کو وہ ٹوٹل ہی ناکام ہو گئے تو حکومت کل جو ہے وہ ٹوٹل ناکام ہوئی ہے اور یہ نوشتہ دیوار ہے رائٹنگ ان دا وال ہے کہ اب یہ جو معاشی دہشتگردی ہے جو ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر ہو رہی ہے یہ اب بند کرنی پڑے گی حکومت کو اور لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے گا آئی پی پیز کے حوالے سے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دو ٹریلین سے زیادہ یعنی دو ہزار عرب روپے سے زیادہ وہ پیسے کہ جو بجلی بن نہیں رہی اور ہم خرچ نہیں کر رہے اس کی ادائیگی پاکستانی قوم کر رہی ہے چند لوگوں کو اس میں بینول اقوامی آئی پی پیز بھی ہیں لیکن اس میں لوکل آئی پی پیز بھی ہیں اور اس میں گورنمنٹ آئنڈ آئی پی پیز بھی ہیں اور یہ جو گورنمنٹ آئنڈ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ آئنڈ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جس میں آپ یہ بات کہیں کہ جناب اب یہ سارا کا سارا یہ ان کی اس کے اندر بھی بڑی چکربازیاں ہوتی ہیں یہ اپنے شہر اس کے اندر ڈالتے ہیں خاص قسم کے لوگ اس میں اپنی انوالمنٹ کرتے ہیں ملک سے باہر آرپیٹیشن رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دھندے کرتے ہیں ایک کمپلیکس قسم کی صورتحال بنے اور اس میں ایک مخصوص قسم کا طبقہ وہی فائدہ حاصل کرتا چلا جائے اسی طرح یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آئی پی پیز کو ہمیں ایک بہت بڑی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اس لیے ہم بل کیسے کم کریں تو میں شریف خاندان سے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آئی پی پی کے پیسے تو ختم کریں وہ تو پروفٹ سے بھی کہیں زیادہ کما چکے ہیں وہ تو کول کے اوپر یا آئیل کے اوپر انہوں نے اس کو امپورٹڈ کول کے اوپر شو کیا ہوا ہے کہ یہ پلانٹ چلے گا اور گننے کی پھوک پہ چلتا ہے یہی کرپشن کافی ہے مال کمانے کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کیپیسٹی پیمنٹ اگر ملتی ہے تو وہ کیپیسٹی پیمنٹ تو ہمیں واپس کر دو اور پھر ان کے جو پسندیدہ ترین لوگ ہیں چند گروپ ہیں جن کے پاس سیکڑا عرب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ جا رہی ہے وہ پیسے ہمیں اگر وہ خزانے سے نہ جائیں تو بجلی کا بل پورے پاکستان میں پچیس روپے کم از کم کم ہو سکتا ہے تو یہ کام تو شریف خاندان کر سکتا ہے نا جو اس کو بڑا غم لگا ہوا ایسا پاکستانی قوم کا آپ ان کی کوئی تغیر اٹھا کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ بہت پریشانی ہے لیکن اس پریشانی میں اپنا دندہ تو ختم نہیں ہو رہا تو یہ کام تو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ خود شروع کریں گے تو دوسرے لوگ بھی بات کریں گے ہم تو پورا آپ کو بتا چکے ہیں کہ اتنے معایدے پانچ کہ اگر بلکل ختم ہو گئے تو اس کو فارغ کریں وہ سیدھا پلانٹ جو چلا رہے ہیں جن کی ایفیشنسی نہیں ہے اس کو فارغ کریں جس نے معایدہ غلط کیا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں کلیم نہیں کر سکتا اس سے جو ہے وہ بات کر کے ان کو فارغ کریں پھر جو اس کے بعد ریگ نیگوشیٹ کریں پھر جی اب آپ یہ کام کریں گے تو پھر چائنہ سے بھی بات کریں گے جب آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار تو پھر آپ چائنہ سے کیا بات کریں گے اس لیے چائنہ بھی اس پر تیار ہو جائے گا مجھے یقین ہے لیکن اس کے لیے آغاز تو خود کرنا پڑے گا نا اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ ہمارا سٹیٹیجک پارٹنر ہے چائنہ ہمارا دوست ہے چائنہ کے اور سٹیٹ بھی ہیں پاکستان میں صرف یہ آئی پی پیس کا معاملہ نہیں ہے منرلز کی ایکسپلوریشن میں اور اس کو نکالنے میں اس کا بڑا رول ہے بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں چائنیز اندوان میں کام کرنے میں اور پورے پاکستان میں ان کے سٹیٹس ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چائنہ بلکل کہہ دے کہ ایسی بلکل بھی اس پر بات نہیں کر سکتے ہیں سب بات ہو سکتی ہے بات کرنے والے ہونے چاہیے کریڈبل لوگ ہونے چاہیے اور خود سے اپنی مرات کو کم کرنے والے ہونے چاہیے آگے سے اگر انہیں نے پوچھ لیا کہ آپ کو کتنا فری پیٹرول ملتا ہے تو یہ وزراء کیا بات کریں گے یا گاڑیاں آپ کی پوچھ لیں یا یاشیاں آپ کی پوچھ لیں تو پھر آپ کس سے کیا بات کرنے کے تابع ہو سکتے ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے پوری قوم کے اوپر یہ ان لوگوں کا پیدا کرتا ہے جو حکمران طبقہ ہے یہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں معایدہ کرنے والے اور معایدے کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے والے اور پھر صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ دوہزار سترہ اٹھارہ ٹک بارہ سو تیرہ سو ارب روپے یہ وہ پیسے تھے کہ جو انکم ٹیکس میں ایگزمشن حاصل کر کے ان آئی پی پیز نے پاکستانی خزانے میں داخل نہیں کروائے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انیس سو چورانوے سے بلکہ اٹھاسی سے پروسیس چروع ہو گیا تھا انیس سو چورانوے سے لے کر دوہزار سترہ اٹھارہ ٹک جو انکم ٹیکس کھایا گیا ہے تنخواہ دار طبقے سے کہتے ہو کہ انکم ٹیکس دو لیکن آئی پی پیز کے مگرمچ انکم ٹیکس ایگزمٹڈ ہیں اور پھر دوہزار سترہ اٹھارہ کے بعد اور کیا ستم ہوا وہ یہ ستم ہوا کہ اب ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ کتنا انکم ٹیکس کھایا ہے انہوں نے کتنی ایگزمشن دیئے اور یہ ساری پارٹی ہیں اس میں شامل ہیں ظاہر سن چورانوے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پھر قاپ لیگ پھر لون لیگ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی یہ سارے لوگ آئی پی پیس کو فائدہ پہنچانے والے اور سب نے جو ہے وہ ان کو ایگزمشن دیئے اور اس کے نتیجے میں ہزاروں عرب روپے یہ لوگ صرف انکم ٹیکس کھا کر چورا کر ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیپیسٹی پیمنٹ ہلگ ہے تو بھائی آپ تنخواہ دار کپکے کو نچوڑتے رہو مگر مچوزے پیسے وصول نہ کرو تو ایسے تو تماشا نہیں چل سکتا لہٰذا پورے پاکستان میں سوائے جماعت اسلامی کے کوئی پولٹیکل پارٹی پاکستان کے عوام کے سیاست بھی عالودہ ہو گئی الحمدللہ جماعت اسلامی نے پورے پاکستان کو یہ ایک ٹرینڈ بھی دیا ہے کہ آئیں اور کمپیٹیشن کریں پولٹیکس میں لیکن اس پولٹیکس میں جو عوام کے فائدے کی پولٹیکس اس پولٹیکس میں جو لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے ہو اس لیے نہیں کہ گالن گلوج کریں نفرت پروان چڑھائیں ذاتیات کی خاندانوں کی پروٹیکشن کی بات کریں پارٹی پولٹیکس ہو نہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت ہو خاندان فیملی انٹرپرائزز چل رہے ہو اور سیاست بھی چل رہی ہو تو جماعت اسلامی نے یہ ٹرینڈ سیاسی اعتبار سے بھی الحمدللہ پاکستان کو دیا ہے لیکن اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے